سلام علیکم بچوں ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کے اس لیکچر میں یہ جو 12 کلاس کی ترجمت اور قرآن کی بک ہے اس کی یہ صورت صورت منافقون اس کی ایکسرسائز کا میں سلیوشن کرواؤں گی تو میں نے پہلے اس صورت کو پڑھ کے اس کے امسی کیوز شارٹ کوسشن لانگ کوسشن بچوں یہاں پہ بک پہ فل کر لیے ہیں اب اس کے آنسر میں آپ لوگوں کو لگواؤں گی تو آپ نے اسی طرح اپنی بکس پر اس کے آنسر لگا لینے ہیں اور اسی طرح سے پھر ان کو پیپر کے لیے تیار کر لینا ہے تو سب سے پہلے اس کی مشک یہاں سے شروع ہوتی ہے پیج ہے 163 163 پیج پر پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں تو یہاں پہ امسی کیوز ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے بک پر سولٹ کر لیے ہیں پہلا ہے فسیل لسان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے تو اس کا آنسر یہ والا ہے کھوکھلی لگڑیاں منافقین اپنے لیے بطور دہال استعمال کرتے تھے کس کو جھوٹھی قسموں کو تو اس کے بعد تیسرا جو امسی کیوز ہے یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورت جمعہ اور سورت منافقین تلاوت فرماتے تھے کب جمعہ کے دن سورت منافقین کی منافقون کی آیات کی تعداد کتنی ہیں گہراں ہیں جی مرائز کا کریکٹ اپشن ہے اس کے بعد ہے عبداللہ بن عبی کے منصوبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کس نے حضرت زید بن ارکم نے اب یہ تھے امسی کیوز نیکسٹ آگیا مختصر سوالات تو پہلا مختصر سوال ہے سورت منافقین کا شان نزول تحریر کریں تو پہلے ہی پیج پر اس کا انصر ہے شان نزول بتانا ہے اس سورت منافقین کا تو پیج 160 بنتا ہے بک کا اس کا انصر تھوڑا سا لنٹی ہے لیکن ہے آسان پہلے میں بھی یہی انصر آئے گا جو آگے ہم تیسرا شارٹ کوسٹن کریں گے اس کا جواب بھی یہی ہے جو پہلے کا ہے دو سوالوں کا جواب ایک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح اس پیراگراف کو یاد کر لینا ہے اور پھر یہی پیراگراف لونگ کوسٹن میں بھی آتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح پرپیر کر لینا ہے تو یہ ہے سورت منافقین کا شان نزول منافقون کا شان نزول کیا تھا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایک غزوہ سے واپسی پر راستے میں قیام کیا جہاں دو مسلمانوں کا آپس میں جگڑا ہو گیا مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو اور انصاری نے انصار کو پکارا بڑا آسان سا یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ رفع دفع کروا دیا منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتا چلا تو اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ منمرہ واپس پہنچیں گے جو عزت والا ہے وہ زلت والے کو نکال باہر کرے گا اور کہنے لگا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں حضرت زیاد بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے جھوٹھی قسم کھا دی اس نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا اس نے ایسا نہیں کہا لوگ کہنے لگے زیاد نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی یہاں تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت زیاد بتا رہے ہیں جنہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تو لوگ ان کو جھوٹا سمجھنے لگے کیونکہ دلہ بن ابی تھا اس نے جھوٹھی قسم کھا دی تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو آپ نے اس وارے میں کہا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ازا جاک المنافقونہ میں میری تصدیق نازل فرما دی تو یہ تھا اس صورت کا شان نزول جو پہلے شارٹ کسٹن کا انصر بھی ہے تیسرے شارٹ کسٹن کا انصر بھی ہے اور لونگ کسٹن میں بھی آتا ہے یہی والا پیرا گراف تو بڑا آسان سا ایک واقعہ ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے اس کے بعد ایکسرسائز میں جو دوسرا شارٹ کسٹن ہے یہ ہے صورت منافقون کا مرکزی مضمون تحریر کریں اس صورت کا مرکزی مضمون اسی پیج نمبر شروع والے پہلے پیج ایک سو ساٹھ پر ہے مرکزی مضمون یہ والی لائن صورت منافقین منافقون کا مرکزی مضمون منافقین کی آدات نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا کا بیان ہے تو یہاں تک اس کا جواب ہے اس کے بعد تیسرا جو شارٹ کسٹن ہے ایکسرسائز میں یہ مہاجرین اور انصار کے بامی اختلاف کو عبداللہ بن عبی نے کیسے بڑھایا تو اس کا جواب بھی بچوں پیج نمبر ایک سو ساٹھ پہلے پیج پر ہی آپ نے اس میں بھی یہ والا پیراگراف کر لینا ہے کہ جب مہاجرین اور انصار کا پس میں جھگڑا ہوا تو وہ دونوں گروہ ایک دوسرے پاس مدد کے لیے آئے عبداللہ بن عبی نے ان کو کہا کہ وہ مسلمانوں کی ذت نہ کریں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ان سے علاقہ اس طرح کیسے کچھ باتیں پھیلائیں تھی جو میں نے پہلے شارٹ سوال میں بتا دیا ہے یہ والا پیراگراف آپ نے کر لینا ہے اس کے اندر تیسرے میں بھی تو اس کے بعد چوتھا جو شارٹ کوسٹن ہے یہ ہے صورت منافقون میں منافقین پی کون سی بری خصلتوں کا ذکر ہے تو اس کا جواب پیج وان سکسٹی کے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آخری پیراگراف بنادی مضامین والے میں صورت منافقون کے آغاز میں منافقین کا کردار بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان جھوٹی قسموں کو اپنے لئے بطور دہال استعمال کرتے ہیں یہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے رستے سے ہٹاتے ہیں ان کے اس کردار کی وجہ سے ان کا نفاق ہے جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی لہٰذا یہ خوشحال صاحب حصیت اور فصیح اللہ سان ہونے کے باوجود بھی کھوکھلی لکڑیوں کی ماند ہیں تو یہ والا اس کا انصر تھا چوتھے شارٹ کوسٹن کا اس کے بعد جو آخری پانچویں شارٹ کوسٹن ہے یہ ہے صورت منافقون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے لئے دعائے مغفرت سے کیوں منع فرمایا گیا ہے اس صورت اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے پیج 161 پر اس صورت میں منافقین کی حد سے بڑتی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لئے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے تو یہ تھے بچوں اس کے اشارت سوال پانچ جس کے جواب میں نے لگوا دیئے ہیں اس کے بعد ہے ایکسرسائز کے اندر ایک ہی لونگ کوسٹن یہ ہے صورت منافقین کا شان نزول اور بنیادی مزامین تو دو چیزیں پوچھی گئی ہیں ایک تو شان نزول تو شان نزول اس صورت کا یہ والا پیراگراف جو آپ نے پہلے شارٹ کوسٹن میں یاد کیا ہے تیسرے شارٹ کوسٹن میں یاد کیا ہے وہ والا پیراگراف کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ بنیادی مزامین یہ پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے بنیادی مزامین والا اور یہاں تک یہ والا اس لونگ کوسٹن کا آنسر ہے پیج وان سکسٹری وان تک تو یہ تھا اس ایکسرسائز کا سلیوشن صورت منافقین منافقون کا جس کی ایکسرسائز کا سلیوشن میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے پھر بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی سی قسم کا بھی کوئی کوسٹن ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ